پاکستان کی شاندار فتح اور ڈیزرف کرتے تھے کیونکہ کوئی خاص مقابلہ تو کیا نہیں ہانگ کانگ نے سنا تھا ہانگ کانگ کے شولے ایک فلم تھی جب ہم جوان ہو رہے تھے مگر کوئی شولے نکلے نہیں پھس پٹاکہ نکلے ہانگ کانگ والے مگر پریزنٹیشن کے اوپر جو کپتان تھے پاکستان کے وہ زیادہ خوش نہیں تھے پرفارمنس اچھی بات ہے اس لیے کہ ہنگر ہونی چاہیے اور آپ اپنی پرفارمنس کو جج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگنسٹ انڈیا اور ج سارے سیلنڈرز کام کرنے چاہیے کچرا نہیں آنا چاہیے آج کپتان کے مطابق تھوڑا سا کچرا آیا نیا بال سونگ نہیں ہوا بیٹنگ میں آپ کو دس وقتوں سے جیتنا چاہیے تھا تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے مگر اوورال پاکستان کو نمبر اس لیے زیادہ میں دوں گا کیونکہ ان کا جو دھیان وہ نہیں بٹا ہونگ کانگ ہو یا بھارت ہو ان کا فوکس ہمیشہ سے ٹھیک رہا ہے پچھلے ایک دیٹھ سال میں یہاں پ کہ کٹھے جیتے ہیں چودہ میچ کھیلے ہیں اور چودہ کے چودہ جیتے ہیں سو اس لحاظ سے بہت اچھی پرفارمنس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گنجائش ہے اچھی پرفارمنس کے لیے فخر زمان آؤٹ نہ ہوتے تو بہت اچھا تھا امام کو بڑی شوٹس کھیلنی ہیں بابر آزم بہت عالی کھیلے ہیں ای تنگ اننگز آف اف تی ڈے دی تھی پاکستان کے لیے اگنسٹ سپن چھکا لگایا بہت ہی اچھا بیلنس ہے ان کا بٹ پاکستان کو بولنگ میں خاص ط اور پہ اور تھوڑا سا لیول بڑھانا پڑے گا یہ بیٹنگ پچز ہیں اور یہاں پہ اگر آپ نئے پاول پی آؤٹ نہیں کریں گے تو پرابلم ہو جائے گی کیونکہ پاکستان کی سپننگ کورٹ شاداب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے سو بریکتھروز چاہیے ہیں اور پہلا میچ خیر ہو گیا اب مقابلہ آئے گا بھارت کے ساتھ وہ دیکھنا ہے کہ وہ موقع سے چوکتے ہیں یا موقع پہ کھڑے ہوگے پاکستان کی ٹیم لکٹو لک فوروڈ